کے لیے ایک اور چیز جو طب نوی سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے اونٹنی کا دودھ اچھا اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ جگر کی بہت بڑا علاج ہے کیونکہ اونٹنی کا دودھ جو ہے ماں کے دودھ کے بعد بہت ہلکا دودھ ہے بہت آسانی سے حضم ہونے والا ہے اور اس کے اندر ہلکی سی نمکینیت پائی جاتی ہے بہت یعنی ہلکا سا نمکین ذائقہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے گائے بکری وغیرہ کے دوسرے لیکن کوئی بات تک آپ کو ٹیسٹ اگر آپ شروع سے پیتے ہیں عادت پڑتی ہے تو آپ کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اونٹنی کے دودھ میں صرف جگر کے لیے نہیں بہت بیماریوں کا اس میں لاج ہے تو یہ بیسیکلی جگر کے اندر جو بلوکیجز ہو جاتی ہیں ان کو کھولنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے لیکن اگر میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ جگر کے بیماریوں کے لیے چاہے وہ ہیپیٹائٹس ہو یا لیور انلاجمنٹ ہو یا فیٹی لیور ہو ہر ایک میں یہ فائدہ ضرور دیتا ہے اور سپیشلی جن کے جگر کی خرابی کی وجہ سے اسائٹیس ہو جائے اس تسکہ جسے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے پیٹ بھڑتا چلا جاتا ہے اس میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اس میں چند دنوں میں آرام آ جاتا ہے اس کے اندر اور باقاعدہ طور پر اس کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ سرائے تھے اور انہوں نے یعنی وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے علاج کیا تو بدن فیو ڈیز وہ ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہاں مدینہ کی انٹنیوں کی کوئی خاص بات ہے تو پھر وہ آگے بہت لمبی حدیث ہے کہ چرانے کی کوشش کی اور لے جانے کی کوشش کی بہرحال لیکن اس کے اندر اسائیٹیز کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے اس کو ضرور سمال کرانا چاہیے میں نے بے شمار مریضوں کو بتایا اور ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں میرے نالج میں کہ جس کو شفا نہ ہوئی ہو اس کی کوئی خاص کونٹیٹی مقدار یہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب تک ہم اس دودھ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے مثال کے طور پر جو اس کے اندر طب نبی میں منشنڈ ہے وہ یہ کہ اس کا دودھ جو ہے تازہ ہونا چاہیے اسی وقت تازہ تازہ جھاگ والا دودھ کچھا ہی مریض کو پلانا چاہیے اس کو ابالا نہیں جانا چاہیے اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا نہیں کرنا چاہیے یا تھنڈا کر کے پھر دوبارہ گرم نہیں کرنا چاہیے اپنی تاثیر کھو دیتا ہے اس کے اندر وہ افیکٹیونیس نہیں رہتی جیسا کہ ایک تازہ دودھ میں ہوتی ہے تو وہ جو گرم گرم اور تازہ دودھ اس کے اپنے باڈی ٹیمپریچر کا ہوتا ہے اسی ٹیمپریچر کا ہی لینا چاہیے تب وہ جا کے جگر پہ وہ افیکٹ کرتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے لیکن اگر اس کو دیر سے استعمال کیا جائے فریج میں رکھ رکھ کے دو دو تین تین دن استعمال کیا جائے یہ جیسے ہمیں آرہی عادت ہوتی جو چیز لاتے پہلے فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو نکال نکال کے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا ٹھیک ہے لیکن اس کو تازہ ہی پینا چاہیے